موسیقی شروع کی تھی ناظرین آج اس کا آخری پرگرام ہے اور آخری پرگرام بیا اور میرے ساتھ آج کے اس پرگرام کو ہسٹ کر رہی ہے کرن خان میرے ساتھ موجود ہیں اور آج ہمارا جو ہے وہ آخری پرگرام ہے اور یہاں پر جو ہمارے ساتھ میمان ہے کوئی بڑی سپیشل قسم کے میمان ہم نے اپنی اپنے آخری پرگرام میں بلائی ہوں ماشاءاللہ جی خبتے پہلے تو میں اللہ تعالی کا شکر ادا کروں گا کہ الحمدللہ ہم نے پورے رمضان کے اندر جو ہے وہ علم دلاللہ ناتھ خانی کے حوالے سے اور پھر علم اکرام کے حوالے سے پھر اس کے ساتھ ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ تربیت کے حوالے سے جو ہم نے ایک پلان بنیاد تھا ہمارے جو ڈیریکٹر نیوز اجید ملک صاحب کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سے علم دلاللہ آج اس اس کا جو ہے وہ آخری پرگرام انشاءاللہ اس میں جو موجود ہیں ان سے ہم بات بھی کریں گے بڑے مشہور و معروف جو ہیں شخصیات ہیں ان میں لگی میں محفل بھی ہیں ناف خان بھی ہیں بڑا خصورت پڑھتے ہیں اور اسے پڑھے ہیں آپ لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں کیا کہیں گی تھی جو ہم نے رمضان ٹرانسیشن جو شروع کی تھی وائس او یورپ کے ٹی وی چینل سے آج اس کا ہمارا آخری پوریم ہے کیا کہیں گیس کے پارے میں بلکل تاریخ راجبود جرال صاحب جو وائس او یورپ پر رمضان ٹرانسیشن کا اسپیشل رمضان ٹرانسیشن کا اپنے خوان آئے ان کی ناتوں سے اور لوگوں کا فیڈبیک بھی بہت اچھا ہے اور کرنے اس میں ایک جو بڑی خوبصورت بات ہوں بھی نادم دلالہ دنیا بھی پہلے سے جسنا ناظرم آپ کے علم میں ہے کہ میں سیاسی پرگرام کرتا ہوں لیکن اس پرگرام کے واضح سے آپ یقین کریں کرنے کہ جنہیں نات خان اگر مجھے جب باہر بھی ملے نا تو انہوں نے مجھے عزت دی جو اعترام دیا اور مجھے کہا ہے کہ نات کے حوالے سے تو میں یقین کریں گے میں آج اس چینل کے تھو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اللہ تمہارک پر مرنا تو ہر انسان نے ہے کہ جو ان کے وہ الفاظ ہے وہ میرے لیے بڑا قیمتی حساس ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے بخشیج کا سمان بنا دے گی اللہ کی کلام میں برکت ہوتی ہے نا اللہ کی کلام میں برکت ہوتی ہے آپ نے اتنی اچھی ہاں بناتوں کی اور کیونکہ جو میمان اور کیونکہ ہم نے زیادہ باتیں آج کم کرنی ہیں ان سے زیادہ سننا بات کرنی ہے کیونکہ لوگ ان کو دیکھنا بھی چاہتے ہیں سننا بھی چاہتے ہیں اور بات بھی کرنا چاہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے میں اپنے میمانوں سے آپ کا تعریف کروں گا انشاءاللہ پھر ان سے کلام بھی سنیں گے آپ کی فرمائشیں بھی ہیں اس پر بھی انشاءاللہ ان سے بات کریں گے میرے صرف موجود ہے جی کسی تعریف کے متاج نہیں ہیں بی بی آن لائن کے حوالے سے آپ ان کو جانتے بھی ہیں اور آج ان کو سنتے بھی ہیں ماشاءاللہ نکابت کے حوالے سے بھی خاص طور پر پھر ناک خانی کے حوالے سے بھی بہت بڑا نام بلبلے پاکستان میری مراج جناب حامد علی حبیبی صاحب موجود ہے جی بی بی صاحب میں آپ کو اپنے پوریم میں خوش آمید کوں گا آپ پہلے بھی تشریف لے کر آئے اور ماشاءاللہ جو آپ نے خوبصورت جو کلام یہاں پر پیش فرمائے لوگوں نے بڑا پسند فرمایا لوگوں نے فرمایش کی کہ آپ کو دوبارہ بلائے دے آپ سے انشاءاللہ آج ہم اب بات کریں گے سفیانہ کلام کے حوالے سے بھی بات کریں گے پھر مہات کی شان کے حوالے سے بھی آپ سے آپ کی فرمایش ہے اس پر بات کریں گے ایک ساتھ ساتھ ناظرین نکابت کے حوالے سے میں ضرور بات کروں گا ایک تو میں یہ بات کروں گا کہ ماشاءاللہ تبارک بہت اللہ نے نقابت کے حوالے سے نام بھی دیا ہے مقام بھی دیا ہے لیکن میں نے جب بھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے خاص اور پر جو ان میں منساری کے حوالے سے پھر ہمیشہ جو ہے وہ ڈاؤن ٹوارت جا کے لوگوں سے ملتے ہیں محبت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اتنا پیار پانے کے باوجود آئی تک میں نے میں کسی قسم کا ہو جاتی کہتے ہیں جو نخرے کے حوالے سے آئی تک کوئی ایسی بات محسوس نہیں کہ اللہ تعالی کو سلامت رکھے آج ہمارے قرآن میں تشریف لے کر آئے ہیں یعنی آپ چودری اشواق احمد صاحب چوئی صاحب میں آپ کو بھی اپنے قرآن میں خوش آمدی کروں گا اور آپ کا شریعہ دا کروں گا اور ناظرین اس کے بعد میں جس میمان کا آپ سے تعرف کروں گا کسی تعرف کے مطاعی نہیں ہے کی ماشاءاللہ میں یہ سمجھتوں کے جرال برادری کا فخر بھی ہیں قیمتی احساسہ بھی ہیں اللہ تعالی کو بھی سلامت رکھے آہ گلی گلی کریا گریہ نگر نگر ڈگر 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 آپ سلام کی سنا خانی کے حوالے سے ماشاءاللہ آہ ناتے پڑھتے ہیں بڑی خوبصورت انداز میں پڑھتے ہوں جو ان کا خوبصورت انداز ہے آہ اس سے بھی آج ان سے انشاءاللہ اس دن سے روکسٹ بھی کریں گے کہ اس حوالے سے میں ضرور اپنے کلام بھی سنائیں گے مرزا محمد شازیب جرال صاحب جرال اور ساتھ میں کیونکہ آپ کے سب زادے بھی ہیں ماشاءاللہ آج میرا خلی پہلی دفعہ جو ہے وہ کے سی ٹی وی چینل پہ آہ ناظرین ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں محمد استین شازیب جرال صاحب بھی موجود ہے ان سے بھی بات کریں گے ہمارا مقصب تو یہ ہی ہے کہ اس حوالے سے بھی لوگوں کو بچوں کو پر موڑ کرنا تو سب سے پہلے آہ کیا کہتی ہیں حمد ری بی بی صاحب کی طرف چلا جائے اور ان سے بات بھی کی جائے بی بی صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا نا رمضان ٹرانسمیشن کے اندر آپ پہلے بھی تشریف لائے اور جیسا کہ کرن نے بھی بتایا جو ناتخانی کے حوالے سے میں کریڈٹ نہیں لینا چاہتا لیکن جیسا کہ مقدم ڈیفرن ٹی وی چینلز کے اوپر لوگ بات کرتے ہیں اور اکثر میں بھی سوئیتا ہوں لیکن اب مجھے جو ہے فخر نسوس ہوتا ہے کہ الحمدللہ جو ایک ٹارگٹ ملا تھا اس کو میں نے چیف کیا اور آپ جیسے لوگ جو اس صاحب جیسے لوگ شازیب جرال صاحب جیسے لوگ جہاں پر تشریف لائے جو کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا قیمتی احساس ہیں کیا کہنا چاہیے ہی پہلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ سب سے پہلے تاریخ رسکر صاحب میں آپ کو آہ پرکیر مبارک بارکش کرتا ہوں جیسا کہ پہلے بھی آپ فرما رہے تھے کہ مہاری مبارک میں بہت خوبصوری اور ماشاءاللہ سوشل میڈیا پہ بہت سے دوست سلائی کر رہے ہیں بہت شیئر کر رہے ہیں اور جو خوبصورت سناخوان حضرات جن کو آپ انوائل کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوبصورت آوازیں آپ کے پیٹ فارم سے ماشاءاللہ دنیا کے کونوں کوئی تک پہنچا رہے ہیں اور یہ بہت فروغنگان کے حوالے سے ماشاءاللہ بہت خوبصورت کام کر رہے ہیں اور میں ایک پر پیر شکریہ رہا کروں گا آپ کا کہ آپ نے اپنے پیٹ فارم سے سرکار کی مراسلائی کرنے کے لیے بہت شکریہ مدود کیا ہے علیہ 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 ماب کے نیو نیوز چینل کو ترکیہ انسید فرمائے اور اس میں مزید پر پیٹ فارم کیا کہنا چاہیں گی آمدرے پی بی صاحب سے کوئی بات کرنا چاہیں کوئی سوال کرنا چاہیں گی بلکل میں حامد صاحب سے بولنا چاہوں گی کہ کتنا عرصہ ہوگی آپ کو نادخانی کرتے ہو نادخانی علیہ 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 بچپن سے ہی سرکار کے ٹکڑوں پر پلا ہوں اور سکول زمانی سے علیہ 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 سرکار کی سرکاری سرکانی ہو رہی ہے پھر ٹائم ٹو ٹائم اسی طرح کالج لائک میں پھر ونسٹری لائک میں کمپیٹیشن میں حصہ لنا پاٹیسپیٹ کرنا اور پھر آرہہ استا محفل نارت میں جانا ہوا اور مزید کمپیٹنس میٹ اپ رہا اور اس کے بعد علیہ 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 نے بہت کرم کیا اور پھر سوشل میڈیا کے دنیا میں علم دلالہ اللہ علم نوارہ اور پھر تیلیویشن کے پاس مرشانہ جی بیوی صاحب میں کیونکہ سوفیانہ کلام کی حوالے سے سوفیانہ کلام جو کہ ہمارا قیمتی احساس ہے لیکن انفورچنلٹی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ناکھان جو حضرات ہے وہ سائٹ پہ ان کا جو روجہان ہے وہ کم ہو گیا ہے اگر بات کو مبیر مہرلی شاہ صاحب کے حوالے سے بات کی جائے ان کے کلام کے حوالے سے سلطان بہو کے حوالے سے بات کی جائے بلے شاہ کے حوالے سے بات کی ہے جی بہت بڑے نام ہیں تو میں ظہر چاہوں گا کہ آج جو ہمارا قرآن میں نگر آپ آغاز فرمائیں تو کچھ سوفیانہ کلام سے آغاز فرمائیں جی بلکل بہت خفرت بات سے دیئے ہیں تاریخ پوچھنا بھئی کیونکہ آج کل جو ٹرینڈ ہے نا وہ ہمارا بلکل چینج ہو گیا ہے ناکھانی کے بارے سے آج ہم نے اپنے جو ہمارے علیاء اعظام ہیں جو ہمارے اسلاف ہیں جو ہمارے اقابرین ہیں ہم نے ان کو کلاموں کو چھوڑ دیا ہے اور بہت ہی جو ہے وہ لو لیول کی اشارکہ میں انتخاب کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو کلام ہیں جو علیاء اکرام نے جو کلام دکھے ہیں ان کو میں پڑھنا چاہتے ہیں سوفیانہ کلام جو ہیں تو کیونکہ اسلامباد کی ترکتی میں آزم بیٹھے ہوئے ہیں تو میں چاہوں گا کہ کلام پیر میرے رشاہ کے چاہتے ہیں بسم اللہ کریں گے بہت بڑا احساسہ ہیں پیر میرے رشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہی کا کلام جو ہے بسم اللہ کریں گے بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں گے بسم اللہ کریں گے مکچن بدر شاشانیے مطے چمکے لات نورانیے کالی ظلفتے اکھ مستانیے مخمور یقین ہنمد بھریاں عجسک مترادی و دیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا سچیا کھا کے رب دی میں شانا کھا جس شان تو شانا سب بڑیاں عجسک مترادی و دیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے مکتا ہے کیا خوبصورت شاہ صاحب نے لکھا ہے سبحان اللہ ما اجملہ کا ما احسنہ کا کی تھے محر علی کی تھے تیری سلام مشتاک یقین کی تھے جاریاں مکتا ہے مکتا ہے مکتا ہے مکتا ہے جرال سب بڑیا ہے اور بہ برکتا ہے جرال صاحب واقعی آپ یقین مانی آپ یقین مانی ہوگا یقین مانی میرا دل گر رہا ہے نوچا دل بہت گرائے آپ یقین کریں جو بی بی صاحب نے جو کلام سکیا ہے پیر میرلی شاہ صاحب یقین مانی اس قلام اہم بچپن سے سنتے آرہے ہیں کیا جو آپ کو انداز ہے جو آپ نے لائے جائے اس کو بیان کرنے کا ماشاء اللہ نکابت کے حوالے سے خاص طور پر کب سے اس اسلحہ شروع ہے ماشاءاللہ اور کیسے یہ شوق پیدا ہوا جناب پہلے در سب سے آپ کے چینل کا اور پولیٹیم پر شکریہ ادا کرتا ہوں اور بلا مبالگا اس بات کا اضعار کر رہا ہوں میں نے کچھ آپ کے پروگرام دیکھے ہیں بعض چینلز میں صرف رمضانوں بار کی جو سپیس ہے ٹوٹل بورا کرنے کے لیے پروگرام ہوتے ہیں لیکن آپ کے جتنے پروگرام ہیں آپ کی پولیٹیم کی لگن اس میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے کام ہوا تو اس کاجر اللہ پاک اپنے شان کے مطابق آپ کے پورے چینل کو اور پوری ٹیم کو آمید بوش کری ہے نکابت نائی ٹی فائل سے تو یاد ہے اس سے کتنا پہلے تو اس سے پہلے یاد نہیں تو تفریبا چھتی ستائیس سال ہو گئی الحمدلہ لیکن اس کے باوجود یہ ایک سمندر ہے ابھی تک سیکھ رہا ہوں تو جو سب بقاعدہ کو تنبیت حاصل کی کسی ملدب کے استاد کی نگرانی میں یا خود ہی چیزیں جو ہے وہ آتی رہی اور سیکھنے سکھانے کا جو معاملہ وہ چلتا رہا ہے حقود صاحب بدقسمتی رہی کہ کوئی استاد نہیں مل سکا مجھے میں مرشل اگر استاد مل جاتا تو پھر تو اور ہی مذہب جھائنا ہوگا لیکن یہ ہے کہ میں نے دوسروں کی غلطیوں سے سیکھا اور ابھی بھی سیکھ رہا ہوں میں آپ کی محبتیں ہیں جتنے بھی آپ نے الگا بات لگائے لیکن منعوض میں سال بین ہوں تو بس دوستوں کو میرا پیغام یہی ہے کہ محنت کرے جس بھی فیلڈ میں آؤں تو انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک ضرور عزت دے گا اور سینئرز کی عزت اچھے تو کیا آج کیونکہ آپ والی سوف یورپ ٹی وی چینل پر ماشاءاللہ بیٹھے وی اور ہماری بھی یہ خوش قسمتی ہے نکابت کے حوالے سے آپ کی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشہورت بھی ہوئی اور لوگوں نے ان کو بڑا پسند فرمایا میں ضرور چاہوں گا کہ انہی پسنددہ جنور میں سے کوئی سٹارٹ کس چیزیں دے رہے ہیں ماشاءاللہ واجد امیر صاحب اللہ اور کے ایک شاعر ہیں تو ان کے دو شعر مجھے ناک کے بڑے پسند ہیں وہ کہتے ہیں کہ مائک آپ نے بہت مجیب ہے اس کے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں کہ لفظ بھی نام و نصب رکھتے ہیں یہ جان رکھو مدھہ کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو مدھہ کرنی ہے تو ہر لفظ کی پہچان رکھو گر سراپا شہی والا کا بیان کرنا ہو پاس مشکات رکھو سامنے قرآن گر سراپا شہی والا کا بیان کرنا ہو مطلب کہنے کا یہ کہ نات وہ پڑے اگر حضور کہیں مہربانی فرما دیں قیم آمنہ سامنہ ہو جائے اور وہ کہیں کہ اشفاق میری نات سناو تو یہاں وہ نات تبنی چاہیے جو حضور کے سامنے دیا میار ایسا ہے ابو لحسن خاور کا ایک قطع مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتے ہیں کہ یوں تو مرضی ہے کوئی چاہے کہیں پر پھینکے یوں تو مرضی ہے کوئی چاہے کہیں پر پھینکے دور پھینکے یا جہاں بیٹھے وہیں پر پھینکے اس نے اس شرط پہ طیبہ کی خجوریں بانٹیں کھانے والا کوئی گھٹلی نہ زمین پر پھینکے اس نے اس شرط پہ طیبہ کی خجوریں بانٹیں کھانے والا کوئی گھٹلی نہ زمین پر پھینکے تو یہ ایک سمندر ہے بانٹیں کھانے والا کوئی بانٹیں کھانے والا کوئی گھٹلی نہ زمین پر پھینکے اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام میں رکھیں تو ماشاءاللہ محمد شاہیب چھران صاحب موجود ہے بڑے خطورن لاز کے اندر اور جو کی خاص میں نے جناب صاحب آپ کی طرف آنگا آپ میں جو میں نے خاص بات دیکھی ہے کہ ماشاءاللہ جساں آپ کلام کی حوالے سے اور پھر جو آپ کی آواز ہے اس آواز کے اندر جو ایک یونیک چیز ہے وہ بہت کم لوگوں کو ملتی ہے میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ یہ خاص اللہ کی عطا ہے آپ کے اوپر اس کا جتنا بھی شکریہ آدھا کیا جائے وہ بہت کام ہے ایک لوگ دائیے کہا کہ کیسا ہے اسپیرے سے آجیا مہارے صاحب یہ آپ تشریف لے کر آئے ہیں سب سے پہلے ہی لوگ دائیے کہا اس کے بعد میں ضرور چاہوں گا کہ کس کوئی کلام جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تہہ دل سے مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ دوستوں کو میں پہلے بھی یہاں پر حاضر ہو چکا ہوں آج بھی اللہ نے موقع دیا مجھے ایک بار پھر آپ کے چینل پہ آنے کا تو دل خوش ہوتا ہے جس جستجو اور جس لگن کے ساتھ آپ جرال صاحب اور آپ کی پوری ٹیم منشاءاللہ کام کر رہی ہے تو وہ کترہ کترہ ہی انشاءاللہ سمندر بنے گا اور اللہ آپ کو بہت رنگ لگائے گا دلی دو روپے میں آپ کے لئے دعا کو ہوں کلام کے والے سے میں نے کہا پھر ماشاءاللہ کلام تو یہاں پر صوفیانہ کلام میں نے دیکھا آپ کے چینل پہ زیادہ سنا چاہتا ہے پہلے بھی ہم نے پڑھا ہے تو چاہوں گا کہ صوفیانہ کلام ہی کوئی دل دریا سمندر روڑوں گے سمندر روڑوں گے سمندر روڑوں گے سمندر روڑوں گے دلائی ہوں نفیہ سے بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں 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 شالہ کوئی نا مسافر تھی وے تکک جناتی مارے ہو جیوے مرشد کامل باہو جے بھوٹی لائے مارے ہو جیوے مارے ہو مارے ہو مارے ہو محمد حسنین جرال آپ شاہدیز جرال کے تحفزادے ہیں کیا کہتے ہیں ہی محفیروں میں آپ کو ساتھ لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں لے کے جاتے ہیں تو محفیروں میں ساتھ جاتے ہو کیسا فیل ہوتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے تو وہاں پر جا کے ناکھوانی کرتے ہو تو جب پہلی بار ناکھوانی کرنے کیے تھے کیسا محسوس ہوا تھا کون کنفیوز نہیں ہے کیونکہ دیاری پتہ وانے ساتھ پڑھتے ہو تو ترمیے ایسی ہو تو کنفیوز نہیں ہے ایسے ہی لیکن تیاری پانیسان کہیں ایسی دیگر داروں سے محسوس ہوتا ہے اچھا سنین کیا کوئی ناکھوانی کرنے کیا کون زیناکھ سنا ہے اسفیر ربی جلی سلام بسمی اللہ جلاللہ و علیقا یا رسول اللہ وسلم علیقا حبیب اللہ اسبی رب جلالہ معافی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اسبی رب جلالہ معافی قلب غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ وہ جب بلال غبشی ہیں سروردی کا بیارہ ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا اتارہ ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پر کا پتر پھر بھی رب پہ جاری تھا لا الہ الا اللہ کوریم کا آخری نمات کے اندر ہمارے پاس دو فرمائشیں بھی ہیں ایک تو سپیشل فرمائش ہے نا عبی صاحب آپ سے مہا کی شان کے حوالے سے اور دوسرا کیونکہ الودا ہے رمضان کے حوالے سے مہ رمضان کے حوالے سے لیکن اس پر آنے سے پہلے میں چون سب آپ بھی ترک ہوں گا ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ ثماثرہ یہ فرماتی دے گا کہ اگر بقاعدہ طور پر میرے علم میں ہے کہ آپ میں بہت سارے شاگرد بھی ہیں جو نکابت کے حوالے سے ماشاءاللہ ان نے اپنا نام بھی پیدا کیا فیضان لینزبی صاحب اسرہ ہے ماشاءاللہ وہ ہمارے پرام میں آتے رہے ہیں اکثر بیشتر ایک تو میں ضرور چاہوں گا کہ اسرہ آپ نے پہلے چلد اشار پیش فرمائے لیکن کیا حاصل شیر تھے اگر ان کو بندہ سمجھے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ انسان کی زندگی جو ہے متبدیل ہو سکتی ہے اس کی زندگی کی طرز بدل سکتی ہے ایک تو کوئی پیغمام بھی مجھے دی جائے گا اور دوسرا میں یہ ضرور چاہوں گا کہ کچھ اور ارشاد ضرور فرما دیں اپنے جو آپ کی نکابت کے حوالے سے چاند اشار ضرور میں وہ ارشاد فرمائیں رجب صرف مسئلہ یہ ہے کہ میں سچ پوچھیں تو اپنے فیلڈ کے لوگوں سے خوش نہیں ہوں کیونکہ آج کل ہمارا علمیہ یہ ہے کہ لوگ شاگرد بننے سے پہلے استاد بن جاتے ہیں ہر بندہ چاہ رہے کہ میرے پاس فیم ہو لیکن اس کے لئے محنت بلکل بھی نہیں رہی اور میں یہ بلکل برمنہ ازاد پر ماروں اس کا لیکن یہ اقیقت بھی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں بلکل اقیقت ہے لیکن انفرونٹنیلٹی لوگ اس کے پر بات کرنے سے ڈرتے ہیں بات کرنے چاہیے بلکل کھلی دولی طبیعت ہے شروع سے میرے پر کوئی پریشر نہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے تو میں پیغام یہی دوں گا کہ جو بات آپ کر رہے ہوں کسی بھی فیلڈ میں آپ اپنی جگہ پہ پیٹھے ہیں اس کا آپ کو مطلب پتہ ہو کہ اس کی بیس کے آئے ہیں اور اسی طرح شاعری کے حوالے سے بھی آپ کو علمونا چاہیے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کا ریفرنس کے آئے آپ کے بعد اپاس بوری معلومات خونی چاہیے پراپر تیانی کے ساتھ بہتر یہ کہ آپ اسی کی گائیڈ لائن کے ساتھ دیکھیں آر ایڈی آر فیلڈی کے اندر کوئی نگو اس سے پہلے استاد یا لوگ اس کو سمجھنے والے موجود ہوتے ہیں تو دیکھیں سیکھنے سکھانے کے چراب میں بڑی خوبصورت بات کی کہ آئی تکر میں سیکھ رہا ہوں اور سیکھنے سکھانے کے جو یہ معاملہ ہے یہ چلتا رہتا ہے زندگی ساری انسان کے لیے کلاس روم کی حصیت رکھتی ہے اور پھر ہمارا ہماری فیلڈ تو ویسی ایک سمندر ہے حضور کی ناعت تر ویسی کوئی حد کوئی نہیں ہے حضور کچھ آپ ماشاء اللہ اور اسی میں سارا کچھ آپ سمجھ جائیں اور جتنے آپ کے ناظرین ہیں روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالہ دے دو اپنے روٹے ہوئے خالق کو منانا ہے اگر اپنے حصے کا پڑوسی کنی والا دے دو تو انسانیت سے پیار کریں انسان سے پیار کریں اللہ اور اس کے رسول نے ہم یہی پیغام دیئے بس یہی پیغام ہے باقی نکابت کے حوالے سے مشہور ہونا نات کے حوالے سے یہ اللہ کا فضل ہے اس میں کسی بننے کا کوئی کبال وصیعی میرا بیرہ بیرہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے آپ یہاں پر تشریف لے کر آئے آپ کی معافت کی قرم جو انہوں نے بات کی میں بھی اکثر اس پر بات کرتا ہوں کوئی بھی فیلڈ ہے جو آپ نے کہا لیکن خاص طور پر جو اللہ کی اطاع ہے نات خانی کے والے سے نکابت کے والے سے آپ نے اس کے لیول کو سمجھنا ہے اس عزاز کو آپ نے سمجھنا ہے لیکن دنیاوی معاملات کے والے سے کمی بیشی ہو جائے آپ نے اس کے بیار کو سمجھ کے اس لیول کو سمجھ کے اللہ کی اطاع کو سمجھ کے عزاز صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرینے سوا کے ساتھ کے جو اطاع ملی ہے اس کو سمجھ کے پھر آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے بڑا سزورہ جناب آپ نے پیغام دیا بی بی صاحب آپ کی طرف ہوں گا بی بی صاحب اور شادیر قرآن صاحب کے ساتھ اگر میں یہ کہوں کہ آپ ایک مقابلے کی سیچویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس اب دو کلام ہیں ایک ہمارے پاس کلام جو ہے وہ ہے ماں کی شان کے والے سے اور ایک کلام ہے جی الودہ الودہ ماہ رمضان کے والے سے تو اب میں بی بی صاحب آپ سے چاہوں گا کہ آپ اس میں سے کون سا کلام جائے گا ایسے تو آپ کی جو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ماں کی شان کے والے سے جو میں نے سنا بھی ہے مشانہ بڑا خوب پڑتے ہیں تو اگر یہ ہمارے دیکھنے والوں کو اگر آپ یہ پیش فرما دے سنا دینا ٹھیک تو پڑی ایک پیش کے بعد ہمارے جانتا پاہمی تمائے اچھی ماں کی شان کے چاند اشار پیش کروں گا دعا ہے کہ جن کی ماں جدا ہو بھی ہیں اللہ کریم ان کو جنرل فیگروز پہ مقام اتا فرمائے وہ جن کی ماں آتی ہیں اللہ کریم ان کا سایہ ان کے بھولار کی اوپر تا دیر قائم دائمت فرمائے دو تین اشار پیش کروں گا سکر دو پیر ٹھنڈیاں چھا ماں لب دیا نہیں ٹور جامنے اک وار تے ماں ماں لب دیا نہیں ٹور جامنے اک وار تے ماں ماں لب دیا نہیں پتر پا میں لگ جہان جان تو مندے میں ماما یا کھن سارے جگتوں چنگے نے پتر پا میں لگ جہان تو مندے میں آہ ماما یا کھن سارے جگتوں چنگے نے اور کسے تو اینج وفا ماں لبدیاں نہیں دور جامن ایک وار پہ ماما لبدیاں نہیں مادا شاکر انتو بچھوڑا سینائے آپ پہ دگنا آپ پہ اٹھنا پہنائے مادا شاکر انتو بچھوڑا سینائے آپ پہ دگنا آپ پہ اٹھنا پہنائے میرا پیپ بسم اللہ دیاں پیر صدا ماں لبدیاں نہیں دور جامن ایک وار پہ ماما لبدیاں نہیں پاک محمد نے پرمایا کر لو خدمت مادی جس نے کعبہ تک نہ ہوئے اوہ تک لبے صورت مادی بائی بائیاں دے دردی ہوندے تے بائی بائیاں دیاں باما اوہ باپ سراد تاج محمد تے ماما تھنڈیا چھاما ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ شازیب جرار صاحب اب آپ کی طرف آتے ہیں الودہ الودہ ماہ رمضان سنا دیجئے ہیں آخری لمحات میں ہم چاہتے ہیں دیجئے ہیں مرحات میں ہم چاہتے ہیں کیفیت ساری راتیں وزید میں گزری ہیں کیفیت نا دلکی نیچ ٹائم الودا الودا ماہِ رمزا الودا 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 ہے ماہِ رمزا تو ہم سے الودا 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 ہے تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا نیکیوں میں اضافہ بڑا تھا تیرے جانے پہ دل رو رہا ہے تیرے جانے پہ دل رو رہا ہے الودا 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 ہے الودا 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 ہے ماہِ رمزا تو ہم سے تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں تیرے دیوانے اب رو رہے ہیں مزدرب سب کے سب ہو رہے ہیں کون دے گا انہیں اب ڈلا سا الودا الودا ماہِ رمزا بز میں افطار سجدی کی کیسی خوب سہری کی رونت بھی ہوتی ہوگا اب یہ سما سونا سونا ہوگا اب یہ سما سونا سونا الودا الودا ماہِ رمزا رمزا الودا 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 ہے ماہِ رمزا تو ہم سے ودا ہے چوزی شفاق صاحب رمزان کی آخری لمحات کے حوالے صرف کچھ کہنا چاہیں ایک لائن میں تو کیا کہتے ہیں یہی پیغام ہے کہ جس طرح رمزان شریف میں عبادات کی ہیں باقی سال بھی ایسا ہی کرنی چاہیے صرف رمزان کے مہینے میں نہیں ایسا ہی ساری زندگی ہم مسلمان ہیں اور اللہ پاک کا جو حکم ہے پورے سال کے لئے صرف رمزان کے لئے بس یہی پیغام ہے اللہ پاک ہم اس کے بعد بھی توفیق دیں جی نظرین یہ تھا ہمارا آج کا اختامی پرگرام بھی رمزان ٹرانسیشن کا بھی یہ ہمارا آخری پرگرام تھا میں یہ بات یہاں پر ذہن کہنا چاہوں گا کہ تو ہماری طرف سے میری پوری ٹیم چینل کی پوری ٹیم کی طرف سے آپ کو ارمان سید نمارک ہو اور کرن خان میرے صرف یہاں پر موجود تھی کرن پہ ہاں ہمارا آج کا ہمارے چینل سے یہ ہونا چاہیے کہ عید کی خوشوں کے اندر جو تو غریب لوگ ان کو بھی یاد رکھیں لوگ کہتے ہیں کہ عید کا چاند نظر آ گیا جی آپ بھی کوشش کریں کہ کسی غریب بھی مدد کریں اور باقی عید کا چاند آپ کو غریب نہیں بڑھیں انہی انفاظ کے ساتھ مجیر پیر خان کو جنل دے گئے انشاءاللہ عید کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ مجھے